اسلام علیکم مالا بھائی نمر احمد پارٹوان لاہور اپیسوڈ ٹونٹی ٹو چند دن بعد سریار اسطنبول کی اس مجھے مارت کا ٹاپ فلور روشن تھا اپارٹمنٹ کی انچی کھڑکیوں کے باہر ایک ٹیرس بنا تھا جس کے چھجے سے برکی کونکوے لہروں کی صورت لٹک رہے تھے ٹیرس پہ ایک کاؤچ رکھا تھا جس پہ ماہر بیٹھا نظر آ رہا تھا پیر لمبے کر کے کنچی صورت سامنے سٹول پہ جمع رکھے تھے اور وہ خموشی سے نیچے نظر آتی سڑک اس کے پار بہتے بوس فورس کو دیکھ رہا تھا رات کی طریقی میں بوس فورس کی نارے کھڑی کشتیوں کے بتیاں چلی ہوئی تھی کہیں سے ہلکی سی موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی اس پور سکون محول میں خلل دستک میں ڈالا اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا ٹیرس سے اندر کھلتے دروازے کی چوکر پہ بیٹھ بل کھڑا تھا ٹی شرٹ ٹراؤزرز پہنے ننگریالے بال ماتھے پپکے وہ تازہ دم سا نظر آ رہا تھا جب سے آپ واپس آئے ہو اسی طرح خموش ہو لیکن آج نہیں روہ گے وہ مسکر آیا اور اندر لاؤنج کی طرف اشارہ کیا چنگیز تم سے ملنے آیا ہے ماہر کے عبرور کٹھے ہوئے اسے اس وقت کس نے بلائیا ہے پتہ نہیں کوہوں نے خود ہی اندر گصہ آیا بیربل تیزی سے ایک طرف ہوا اور نوارڈ کو راستہ دیا ماہر آفندی کہاں گم ہو باری آواز میں اس کا حوال پوچھتا ہے ایک آدمی ٹیرس پہ آیا اس نے کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپنی بٹن کھلے تھے اور گردن میں جھولتی سلور چین جھانک رہی تھی انگلیوں میں بھی دو تین سلور انگوٹیاں تھی وہ چوڑے کندو والا اونچا لمبا سا مر تھا جس کو دیکھ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا وقت تھانے سے زیادہ جن میں گزرتا ہے چہرے پہ تراشیدہ موچھیں اور ایک بے تکلوفانہ مسکراہت تھی ماہر نے پہلے اس سے دیکھا پھر ایک تیز نظر ریلنگ کے ساتھ کھڑے بیربل پہ ڈالی اس نے فوراں لاعلمی سے کندے اچھکا دیئے واللہ میں اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں چنگیز نے ہاتھ جلا کے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا اور کاؤچ کے دوسرے کنارے پہ جا بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمالی اور بھغور اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے ماہر کو دیکھا جس کے چہرے پہ اب صرف تاہر تھی کیسی محبت تھی تمہاری لڑکی کے پیچھے گئے مگر حالی ہاتھ آ گئے میں یوسی بری حقی سے شکوا کیا بیربل نے بے اختیار ماتھا چھوا ماہر کے دوست بھی اس جیسے تھے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ سامنے دیکھ رہا تھا آواز ہلکی تھی لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں چنگیز کا لہجہ خفا خفا سا تھا بلکہ پہلے بتاؤ اپنے اس روبورٹ چچا کی خبر لی جس نے اس کا ریسٹورٹ انبکوایا تھا ماہر نے جواپن تیس نظروں سے بیربل کو گورا وہ بہت مسروف سا اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا مالک نے کسی وجہ سے یہ بات مجھ سے چھپائی ہے اس سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے میں اب صرف اس پہ خموشی سے نظر رکھے ہوئے مجھے اس کے خود سے بولنے کا انتظار ہے تمہارا چچا مجھے مشکول لگتا ہے ماہر تمہیں تو ہر آدمی مشکوق لگتا ہے بیربل بگ مسا ہوا مانا کہ وہ روبورٹ ہے بیٹھی سے چلتا ہے لیکن وہ ماہر سے باقی محبت کرتا ہے وہ اس کو ایسے دھکا نہیں دے گا کوئی بجا ہوگی چنگیز نے گھر کے ریلنگ کے ساتھ کھڑے بیربل کو دیکھا میں ہومی سائی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں بیربل ستر فیصد قتل کیسز میں قاتل قریبی فرد نکلتا ہے اور باقی چالیس فیصد تم سے حل نہیں ہوتے ہوں گے جاؤ یار کوئی چائے کعبہ پلاؤ اس نے ہاج لاکیوں سے جانے کا اشارہ کیا پھر ماہر کو تشویش سے دیکھا وہ اس انداز میں بیٹھا نیچے باس فرس کے سیاہ پانیوں کو دیکھ رہا تھا اور تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ کون سا مرد صرف ایک دفعہ کہنے پہ کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے کون سا مرد کسی عورت کے کہنے پہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے مالا وہ سیکھی کے شور میں سفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بھولی تھی عورت چھوڑ سکتی ہے لیکن مرد اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی وہ دونوں اس وقت مہندی کے ایک پنکشن میں موجود تھی لاہور شہر سے ذرا باہر ایک پام ہاؤس پر مالا کی ایک لاس فیلو کی مہندی منقط کی گئی تھی اونچے مار کی چھت ہنوسوں اور گہندی کے پھولوں سے ڈھکی تھی ہر طرف پھولی پھول تھے روشنیاں رنگ چمکتے دھمکتے لوگ کشمالا بڑے دن بعد ماں کو بخوی اور معید کے پاس چھوڑ کے کسی پنکشن میں آئی تھی مغرب ڈال کے رات میں بدل چکی تھی مہندی کا فنکشن لاہور کی دوسری مہندیوں سے مختلف نہ تھا ہوا تین ہو یا مل سب کا فوکس ایک ہی تھا تصاویر اچھی آنی چاہیے چاہے گرکوت جیسی بھی ہو سب کا تصاویر میں پرفیکٹ نظر آنا تھا بڑی بڑی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کمپنیز ہائی کی گئی تھی جس فنکشن کی اکس بندی کر رہی تھی لائٹنگ سے لے کر ہیش ٹیگ تک سب کچھ انسٹراغرام پہ اپلوڈنگ کے لحاظ سے تیار کیا جا رہا تھا لاہور کی اپر میڈل اور اپر کلاس کے ہاں اب شادیوں پہ انڈین ڈیزائنز کو پہنے کا رواج عام ہو چکا تھا ہر دوسری دلہن سابیہ سچی ابینہ مشرا اور منحیش منوترا ویڈا کی لہنگا چولی پہنتی نظر آتی تھی یہ ملبوسات باری کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے بزری یا دبائی منگوائے چاہتے تھے پھر ہر مہندی یا شنیدی پہ رقص کے مقابلے ہوتے تھے وہ زمانے گئے جب لاہور کی مہندیوں پہ ڈانس ویڈیوز بنانے سے منع کیا جاتا تھا اب نہیں کیا جاتا اب لاہور ہو یا انسطنبول انسانوں کے ایک صریعت کا مشہور ہونے کا شوق ہو چلا تھا شادی کتنے دن تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرے گی کس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اب ایک مقابلہ تھا ایسے میں وہ دونوں تصاویر اور برینڈز کی اس مقابلے پاسی سے دور ایک اونچی میز کے گفت بیٹھی تھی سفورہ نے ساڑھی پہن رکھی تھی اور وہ آج اپنے باس گرل ہولیے سے مختلف نظر آ رہی تھی مالالبتہ سادگی سے تھیار ہوئی تھی اور اس چیز نے سفورہ کو چنکایا تھا اس کے لمبے بالک شانے پہ آگے کو سمیٹے ہوئے تھے کانوں میں جنکے تھے وہ لباس آنکھوں جیسے سبس رنگ کا تھا صرف مقیش کے جل ملاتے ہوئے سب تو بٹے سے ملوں ہوتا تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں آئی ہے ورنہ چہرے پہ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا ایک اداسی سی تھی جو اس کے سارے وجود کا اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے میں بتائے دیریوں مالا وہ سائکو ہے اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارا موسیقی کے بے ہنگم شور پہ سفورہ اس کے کان کے قریب سور سے بولی کشمالہ چہرہ اٹھا کے چھت سے لٹکتے گندے کے پھول دیکھنے لگی دونوں ہاتھ باہر میں پھس آئے وہ انگلیاں مروڑی تھی سفورہ نے بہور اس کا چہرہ دیکھا کیا تم پچتار ہی ہو میں نے غلط تو نہیں کر دیا دماغ دروس تھا تمہارا سفورہ نے بھی یقینی سے اس سے دیکھا جو چھت کو دیکھ رہی تھی وہ یہ خطرناک آدمی ہے اس نے تمہارے ریسٹورنٹ چھینا کیف کو ڈرائی ادم کھایا پھر تمہاری زندگی میں داخل ہو کے تمہیں دھوکہ دیا تمہیں تو اس کو پلیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا وہ سستے میں چھوڑ دیا مالا نے نظر فانو سے ہٹا کے سفورہ کے چہرے پہ مرکوز گئی اس کی آنکھوں میں ایک تضب سب ستا کیا معلوم اس کی بہن واقع لا پتا ہو اور وہ یہ سب اس کو دھوننے کے لیے کر رہا ہو وہ ایک انگلی گدن میں جلتی چین پہ پھیر رہی دی بہن لا پتا ہے تو پلیس سے بات کریں نا تم پلیس ہو کیا اوف کشمالا سفورہ نے ماتھے کو چھوڑا پھر فکر مندی سے اس کا ہاتھ ہاما وہ تمہارے ذہن کو چکر دے رہا ہے ایسے لوگ بہت شاتر ہوتے ہیں تم نے اس کی کہانی میں نہیں آنا سب چھوٹ ہے ہم دردی لینے کے بہانے ہیں لیکن اگر اس کی بہن واقعی کسی مصیبت میں ہوئی اس نے بے چینی سے پہلو بدلا وہ ایک گیارہ سال کی بچی ہے اگر میں اس کی مدد نہ کر سکی تو میں ات کو کیسے معاف کروں گی میں نے معلوم کروایا ہے یار اس کی بہن مر چکی ہے وہ جھوٹ پور رہا ہے اس کا جنازہ بھی ہوا تھا اور قبر بھی موجود ہے وہ خموشی سے سر جکائے لب کاٹنے ہوئی سفورہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف جھوکی تم اس کی بہن کو جانتی ہو یا اس کے غواکار کو اس نے جھوکے سر کو دائیں بائیں ہلایا پھر تم کچھ نہیں کر سکتی بل فرض یہ سب سچ ہو تب بھی یہ ماہی فرید کا اپنا مسئلہ ہے تمہیں اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے سفورہ نے توقف کیا اور دل سے بھی کشمالہ نے چون کے نظر اٹھائیں پھر اس کے چہرے پہ برہمی اگری کتنی دفعہ بتاؤں مجھے اس سے کوئی محبت غیرہ نہیں ہے پھر کیا ہے جو تمہیں اتنا بے چین رکھے ہوئے ہیں وہ جب سے گیا ہے تم ڈسٹرب ہو تم جب سے آئے ہو ڈسٹرب ہو ہم سے بات کرو یار پھر اس کی خموشی میں چنگیز کی فکر مند آواز گنجی کیوں بات کروں کاؤچ پہ نیم دراز ماہر حنوز بوس فارس کے کنارے کھڑی چھوٹی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو ہاں اور آدھے شہر کو خبر ہو جائے ایک گھورتی ہوئی نظر سامنے کاؤے کی ٹریر رکھتے بیربل پہ ڈالیا وہ تمہارے لئے پریشان ہے ماہر اور پریشان ڈٹائی سے دان نکالتے ہوئے سٹور پہ بیٹھ گیا ایسے کہ اس کی ریلنگ کی طرف پوشت تھی اور وہ دونوں اس کے سامنے تھے میں ٹھیک ہوں کام کر رہا ہوں روز آفس جاتا ہوں اور کیا کروں کیا تم دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے چنگیز آگے بڑھا اور مٹھی میں شکر کی دو ڈلیاں اٹھائیں وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اس کے ساتھ خوشت تھی شکر کی ڈلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے صرف چائے میں جا گری چنگیز کے ساسد بیربل بھی چونکا وہ کون زیاد ماہی نے اس بات میں کردن ہلا دی وہ پھر سے درمیان میں آ گیا بیربل کو جیسے بہت برا لگا تھا وہ درمیان سے کبھی نہیں جائے گا کچھ تھا اس کے آواز میں شکست خوردہ سا ٹوٹا ہوا بیربل اور چنگیز نے دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے کیا وہ اس کو پسند کرتی ہے ماہی نے جواب نہیں دیا نیچے دیکھتا رہا اس کی نظروں کا مہور بنی کشتی میں دو لوگ بیٹھے کچھ گنگنا رہے تھے ان کے لوگ گیت کی آواز خاموش رات میں ترنم بکھے رہی تھی پھر تم کسے پسند کرتی ہو زیاد کو موسیقی کا بے ہنگم شور مزید بلند ہو رہا تھا سفورہ کو اپنے کسے اس کے قریب کھینچنے پڑی ہاں شاید زیاد بہت سچا اور زیادہ انسان ہے وہ سوچ کے بتا رہی تھی میں اس کے لئے وہی کشش محسوس کرتی ہوں جو کوئی بھی لڑکی ایسے مرد کے لئے کرتی ہے جس کے ساتھ وہ واقعی شادی کرنا چاہتی ہے اس کا مجھ سے ملنا بات کرنا مجھے سب اچھا لگتا ہے اور اس سائیکوپیت کے لئے کیا محسوس کرتی ہو گردن میں پڑی چین پہ چلتی اس کی انگلی روپے آنکھوں میں کچھ چھبر کے ٹوب گیا وہ میرا دوست تھا محافظ تھا اس کے ساتھ کشش والا احساس نہیں تھا بس کچھ مختلف تھا میں اس پہ اتباہ کرتی تھی اور وہ میری حفاظت کرتا تھا اور پھر نہ اتباہ رہا نہ حفاظت اس شام پہلی تفاہ سفورا کو اس کے چہرے پہ سرکی نظر آئی بے بسی غصہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا وہ وہ تھا ہی نہیں جو میں اسے سمجھتی تھی وہ نہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا نہ اتباہ کے قابل تھا مالا سفورا اسے سمجھا رہی تھی میں اس وقت تمہیں اس سے نہیں بچا سکی لیکن اب میں بچانا چاہتی ہوں ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں اس نے پہلے تمہارا اعتماد جیتا پھر وہ تمہارے گھر میں رہنے لگا پھر تمہیں اپنا عادی بنا کے وہ جان بوجھ کے چند دن کے لئے غائب ہو گیا تاکہ تم اس کو میس کرو آخر میں بھی اس نے جھوڑ بولا کہ اکراچی جا رہا ہے اگر اس روز میں تم سے بات نہ کرتی تو ہم اس کی حقیقت کبھی نہ جان سکتے اسے یاد آیا ماتے پہ لکی رہے اگری یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی تم نے اس کا جھوڑ خود پکڑا تھا اب وہ اطراف کریں ماں بھی مانگے یہ اپنی بہن کی کوئی کہانی سنائے کیا فائدہ اگر تم اسے اپنے مو سے اپنی حقیقت بتا دیتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا چنگیز اب سو سے اسے دیکھ رہا تھا ایک کیک بنانے والے آدمی نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو لیکن نہیں بیر بل کی سبان کس گئی چنگیز نے تا دی بھی نظروں سے اسے گھوڑا وہ خاموش ہو گیا میں کب انکار کر رہا ہوں کہ میں نے غلط نہیں کیا مجھے اپنی غلطیاں درست کرنی نہیں آتی اور اسے معاف کرنا نہیں آتا محبت میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے ماہی مجھے سمجھاؤ کہ تم اسے چھوڑ کے کیوں آگئے ماہی فریق نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے قریب بیٹھے چنگیز کو دیکھا پھر وہ ہلکا سا مسکر آیا تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے یہ تمہاری جگہ ہوتا تو زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا چکا ہوتا بیر بل سور سے ہنسا ان دونوں نے سنجیدہ نظر اسے دیکھا تو اس نے چہرے کے زاویہ سیدھے کیا اوکے اوکے میں چک ہوں ہونٹوں پہ زب کی لکیر کھینچی میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس لڑکی سے معافی مانگتا بار بار اس کے پیچھے جاتا اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا اظہار محبت کرتا کوئی تحفہ دیتا پھر سر کو اعترافی انداز میں خام لیا اور زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا دیتا یہ ہوتی ہے محبت بیر بل نے ہاتھ بیر بل نے ہاتھ ماتے پہ لے جا کے سلیوٹ کا اشارہ دیا ماہی نے بغور اسے دیکھا یقیناً تم بھی یہی کرتے اس کے پیچھے پڑے رہتے یہاں تک کہ اس کی نا ہاں میں بدل جائے لڑکیوں کی نا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دن میرے پیچھے باغو اور پھر میں مان جاؤں گی چنگیز نے شانے اچھ گائے اور پیالی سے گھونڈ برا بیر بل نے بھی تائیدی انداز میں سار ہلایا اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ کیا یہی کہ نا کا مطلب نا نہیں ہوتا فلموں نے کہانیوں نے ہم ماہی نے پیر نیچے اتارے اور پر اپنی طرف گھسکائی پھر شیشے کی قطیلی سے صرف چاہے اپنی پیالی میں ڈالنے لگا میں نے ہر جگہ یہ ہوتے دیکھا ہے دوست شروع میں لڑکیاں نخرے کرتی ہیں پھر مان جاتی ہیں تمہارے پلیس ٹریشن میں ہومی سائیڈ ڈپارٹمنٹ کس فلور پہ ہے جوتھے کبھی دو فلورز نیچے جاؤ اسارٹ اور بیٹری ڈپارٹمنٹ میں تمہیں وہاں بہت سے ایسے ٹاکسک بوائی پرینڈز اور شوہر قید ملیں گے جنہیں نا کو ہاں میں بدلنے کا خب تھا وہ چائے کی دھار پیالی میں اندیرہ تھا وہ دونوں بلکل خموشی سے سن رہے تھے جو مرد عورت کے نا کہنے کے باوجود اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ٹاکسک پارٹنرز بنتے ہیں اس نے گرم پیالی اٹھائے اور پیچھے ہو کے بیٹھا پھر ٹانگ پہ ٹانگ جمالی اور میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں لیکن اپنی محبت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے کوشش کرنے ہی واپس گیا تھا کوشش ایک دفعہ ہوتی ہے یا دو دفعہ بار بار تاقب ہوتا ہے بھیر بلا فندی اس نے رکھ کے گرم چائے کا گونڈ بڑا وہ دونوں بلکل خموش تھے ایک مرد کو عورت کے انکار کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ کہے کہ اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو نکل جانا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے وہ لڑکی نہ کہہ کے اپنا نقصان کری تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو پھر بھیر بل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی مرد عورت کے طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتا وہ اپنے ساتھ بھائی کرے یا نقصان یہ فیصلہ سے عورت کا ہونا چاہیے کسی مرد کو کسی عورت کے انکار کے قرار میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کم از کم ماہی فرید ایسا مرد نہیں بن سکتا بلفرز چنگیز کھنکارا وہ کسی غلط آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور کئی برس بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم سب اپنے حصے کی غلطیاں کرتے ہیں کوم سار بے یہ اس کے حصے کی غلطی ہوگی میں نے جسے چھوڑ دیا اس سے چھوڑ دیا وہ پھر سے نیچے کشتیوں کو دیکھنے لگا تھا ان میں لگے رنگ برنگے کم کمے روشن تھے چنگیز اور پیربل نے افسوس سے گسے کو دیکھا اور پھر اس کو نیم روشن ٹیرس پہ اس کے چہرے کی تکلیف واضح تھی لیکن تم دکھی ہو ظاہرے میں دکھی ہوں یہ میرے حصے کا دکھ ہے مجھے کاٹنا ہے اس نے چائے کا ایک اور کون برا آواز آجتا دی کیا معلوم وہ پچتاری ہو بیربل سے اس محبت کی کہانی کا یہ انجام برداشت نہیں ہو رہا تھا اتنے دن ہو گئے ہیں کال کر کے اس کی خیریتی پوچھ لو ماہی نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا لوپوپ میں وہی اداس مسکراہت تھی پچتائے گی تو خود کال کرے گی میں پیچھے جانے والوں میں سے نہیں نہیں اور اسی لمحے چیر میں رکھے فون میں تھتھراہت ہو ماہی فرید نے عام سے انداز میں موبائی نکالا گرین آئیز کالیں سکرین پر یہ الفاظ چمک رہے تھے لمحے بھر کے لیے بوس فورس کے کنارے پھینڈے ساری دنیا رکھ گئے ہاں اب کیا فائدہ وہ مہندی کی رونک پر نظر جمائے بھگڑھائی خود سے اس نے کبھی سچ نہیں بولا ہمیشہ جھوٹ کہا باتیں چھپائیں میں بھی کس کا غم لیے بیٹی ہی غم کے سال غصہ بھی ہے تمہیں اس غصے کو باہی نکالنا ہے تاکہ تمہیں کلوئیر ملے کیسے وہ اس کی طرف جھک کے انچی آواز میں بولی اسے کال ملاؤ ابھی اور اس کو بہت سے گالیاں دو اسی پر میوزک بند ہو گیا سفورہ نے جلدی سے آواز ملچے گی گالیوں کے لفظ پر ساتھ سے گزرتے چند افراد میں مر کے اس کی طرف دیکھا میں اس کو مر کے بھی کال نہیں کروں گے وہ تیزی سے بولی چہرے کی رنگت سرک ہوئی پھر اس کو ذہن سے نکال دو خرچ دو مالا نے اس بات میں سارے لا دیا سفورہ کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگی جو شخص اتنیے جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور مجھے انسانوں کی پہچان کہاں ہے اس سے پہلے کہ سفورہ جواب دیتی اس کے بچوں کی نینی اسے بلانے چلی ہے اس کی بیٹی رو رہی سفورہ اپنا کاؤنسلنگ سیشن بھول کے ساری سنبھالتی فوراں اس طرف لپتی مالا نے سارتائیں سے پائیں ہلایا بچوں کی مائیں اف کشمالا چوڑیوں کی کھنک جنکوں کی چھنکا چہکتی آواز وہ اس طرف پلٹی اور مسکرہ دی سامنے رامین کھڑی تھی اس کی سب سے خوبصورت کلاس فیلو وہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ تیار ہو کے آتی تھی کلاس فیلو سے شادی ہوئی اور آج تک وہ ویسی ہی نکسک سے تیار ہوتی تھی انسٹاگرام پر ان کا پرفیکٹ کمپل گاہے بگاہے نظر آ جاتا تھا مالا مجھے بہت افسوس ہوا سنکے رامین حال حوال کے بعد کہنے لگی اب ماں بہت بہتر تمہاری جاب اور کیریر سب ختم ہو گیا سو سوری ذہین نے بالکل اچھا نہیں کیا اسی پل کسی نے میوزک پرسیان کر دیا تھا کانوں کے پردے پھارتی آواز کے باوجود رامین کی دپ نہ سکی کشمالہ کی نسکراہت گائے بھی لپ کھلے لیکن پھر گہری سانس لی بہت سے الفاظ روک لیے وہ ماں ہی نہیں تھی جو موت اور جواب دے دیتی وہ مالا تھی وہ پرس اور موبائل اٹھائے آگے بڑھ گئی ایک دم تنفس بے رفض سا ہو گیا تھا حال کی دیواریں تنگ ہو گئی تھی اور آنکھیں چلنے لگی تھی کیا یہ تمہارا دیفنس میکنزم ہے سامنا کرنا کی بجائے فرار افتیار کرنا کیا یہ تمہارا دیفنس میکنزم ہے سامنا کرنے کی بجائے فرار افتیار کرنا خاموش ہو جاؤ اس نے ذہن میں برتی آوازوں کو دپتا ذرا تیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر دیل نے سرگوشی کی کیا واقعی یہ تمہارا دیفنس میکنزم ہے کیا اسی لیے تم ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی تھی وہ پینسل ہی اسے چلتی بھی مارکی کے واشرونز کے طرف آ گئی پہلے ایک بڑا سا پاورڈر روم بنا تھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ سنگ کے سامنے آکھڑی ہوئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اس کی آنکھیں گلاب بھی ہو رہی تھی میں بھی کس کا غم لے رہی ہوں ایسے شخص کا جس نے مجھے جابلس کیا سب اس کی وجہ سے ہوا ہے کم آئے گی کا احساس رامین کی نظریں سب جیسے دل میں گھڑ گیا تھا اس نے نل کھولا اور ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ ایک دم کسی نے اس کو گردن سے دپوچ لیا چیخ کشمالہ کے حلق میں رہ گئی اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گردن پر رکھے وہ ایک بورا ہاتھ تھا جس کی نصے ابری ہوئی تھی اور وہ اس کے گردن کو زور سے دبا رہا تھا لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے چیخنا چاہا اس ہاتھ کو اپنے گردن سے کھینچنا چاہا لیکن ساری حمد ختم ہو چکی تھی ایک چٹکے سے نادیدہ ہاتھ نے اس کے گردن چھوڑ دی وہ زور سے اندھے مو نیچے جا گری سر دیوار سے لگا اور لمحے بار کے لیے ساری دنیا گول گول گھوم گئی ماں ماں وہ سر دونوں ہاتھوں ملی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تنفس تیز تیز چل رہا تھا اس نے گردن پر ہاتھ رکھا کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا مالا نے ہاتھ اوپر کر کے چہرے کے سامنے کیے بسارت اندھلی ہو رہی تھی کہ سر ابھی تک چکرا رہا تھا اس کے ہاتھ میں خون کا ننہ سا قطرہ تھا وہ بدیک توٹھی اور سلاپ کا سہالہ لے کر کھڑی ہوئی جو کندہ دیوار سے لگا تھا وہ شدید درد کر رہا تھا سر کے پیچھے بھی گھومڑ سا محسوس ہو رہا تھا اس نے پلکے چپکائیں اور آئینے میں خود کو دیکھا اس کے گردن سروح ہو رہی تھی اس پہ بقاعدہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا نشان تھا اور اس پہ کچھ اور بھی تھا درمیان میں ایک جگہ ننہ سا کٹ جس سے دو تین قطرے ہون بہا تھا اس نے یاد کرنا چاہا کچھ نکیلہ سا چھپا تھا اس کو نہ جانے کیا تھا مالا نے نال کھولا اور پانی ہاتھوں پہ برا پھر اسے چہرے پہ ڈالا جلتی آنکھوں کو اگردر سکون ملا پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا لیکن کوئی تھا وہ تیزی سے درازے تک آئی ہینڈل گھمایا وہ لوگ تھا کشمالہ مبین کا چہرہ سفید پڑھنے لگا اس نے زور سے ناب گھمایا وہ چامد رہا کوئی ہے ہیلو وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی پارڈر روم کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی گرمی حبس گھٹن اتنے شور کے باب جوت کسی کو اس کے آواز سن لینی چاہیے تھی لیکن کوئی اس طرف نہیں آیا اس نے اطراف میں دیکھا دائیں بائیں اپنے پیچھے چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ نچڑنے لگی سلائب پہ اس کا پرس رکھا تھا اس نے جلدی سے موبائل نکالا سامنے وارس اپ ان باکس کھلا تھا اس کے امڑیوں نے دماغ سے رابطہ چھوڑ دیا وہ خود بخود سکرین پہ چلنے لگی ماہ فرید کے نمبر پہ رکی اور اسے کلک کیا دوسری جانے گھنٹے جانے لگی وہ موبائل سکرین کو بچتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں اسے ایکسکیوز می وہ تیزی سے موبائل یہ اٹھا اور اندر لاؤنج میں آیا اسی پر موبائل خموش ہو گیا محس دو گھنٹیاں ہی ہوئے تھی اس کے امڑیوں نے بینہ سوچے سمجھے کاربیک کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا ساری دنیا ساکت ہو چکی تھی اس کو صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی کال آگے سے کاردی گئی تھی بے رہن سے ٹون ٹون بچنے لگی ماہر کے تنیا صاحب ڈیلے پڑ گئے اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا خیریت اسے خموش چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھے چنگیز نے پوچھا ماہر نے سر جٹکا شبنم تھی شاید غلطی سے کال کی تھی اس کی آواز بست تھی ان کو دیکھے بینا وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا چائے کی پیالی کو دوبارہ نہیں چھوا وہ دونوں واپس میں کوئی اور بات کرنے لگے ماہر خموشی سے موبائل سکرین کو دیکھے گیا وہ ننہ صلی اللہ اب خموش تھا یہ میں کیا کر رہی ہوں ابھی دو گھنٹیاں ہی گئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کار دی پھر گبراہر سے ماتھی کو چھوا یہ مجھے کیا ہو گیا تھا ایک دم فون جگ مگانی لگا اسی نمبر سے کال آ رہی تھی اس نے جلدی سے اسے کار دیا کیا سوچتا ہوگا وہ اتنے دھڑنے سے کال تھا اسے نہیں بلاؤں گی پھر اوف مالا اوف اس کے عسان اب بحال ہو رہے تھے اس نے جلدی سے صفورہ کو کال ملائی طویل گھنٹیاں چانے لگی لیکن جواب میں دار ہے وہ ایک دفعہ پھر دروازے تک آئی کنزور سے اس کو بجایا ہتھیلی اب سرخ پڑ کے ترد کرنے لگی تھی کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا شاہ شاید اس نے آئینے میں خود کو دیکھا گردن کی سرخی ہنوز برقرار تھی شاید کوئی اس کی آواز کو دبا رہا تھا کوئی ابھی بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھا اس نے جلدی سے سر پہ تبھٹا لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے تیز تیز آیتر کسی پڑھنے لگی خوف بے بسی الفاظ گڑمٹ ہو رہے تھے دل بری طرح دڑک رہا تھا کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھولا ایک لڑکی اپنا بچہ لیے مسروع سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتی کشمالہ اپنا پرس اٹھائے تیزی سے باہی لپتی حال میں آکے اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے وہ اب بھی اس کے تاکم میں تھا وہ شخص جس کے پاس اس کی تصویر تھی ماہی فرید کے پاس ایک آئیبم تھا اس میں آپ کی تصویر تھی کحف جمال کا کہا گیا فکرہ ذہن میں گونجا میں جس آدمی کا خام یہ بیٹھی ہوں وہ سامل کے ساتھ ملوث ہے وہ زیرے لب اور بڑھائی بار بار اس کے جرائم یاد کرنے پڑتے تھے ورنہ دل ان کو بلا دینے کے لیے تیار تھا وہ تیز قدموں سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئے اسے گھر چانا تھا اسے ملون تھا اسے گھر جا کے کیا کرنا ہے آمل اسے ڈھرا کے کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا کشمالہ مبین کی سمجھ میں آ گیا تھا بہت فورس کنارے کشتی کے اندر دو لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے جیسے فوج کے بچھرے دوست کافی عرصے بعد ملے ہیں ایک ترکش لوگ کی گنگنانے لگا اور دوسری اس کو سن رہے تھے ان کی آوازیں چند منزلیں اوپر اس نین روشن ٹیرس تک سنائی دے رہی تھی وہ سمجھتی ہے تم اس آمل کے ساتھ ملوث ہو جس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے چنگیز سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا ترکش لوگوں کی میڈر کلاس کی ایک سریعہ جادو جنات اور نظر کو مانتی تھی اور وہاں جگہ جگہ ایسے ہوجہ بیٹھے تھے جو جادو کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے تھے میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی ماہی نے کافی دیر بعد فون سکرین سے نگاہیں ہٹائیں شاید اب اس سکرین کو روشن نہیں ہونا تھا تمہیں پہلے اس آمل کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ اسے بطور ثبوت اس کے سامنے پیش کر سکو اور چنگیز ماہی نے آہستہ سے کہا مجھے پہلے حلال کو ڈھونڈنا ہے چنگیز اور بھیربل نے دوسرے کے دیکھا پھر اس نے ہلکے سے سر جٹکا آف کورس ٹیرس پہ خموشی چھا گئے اوپر لٹکے کم کمے چھپ چھاپ اپنے نیچے بیٹے تین نوجوانوں کے تاثرات پڑھ رہے تھے کیا اس نے واقعی زیاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے چنگیز نے پھر سے کوشش کی نہیں وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے وہ موبائل کی بجی و سکرین دیکھ رہا تھا اپنی رکابت ایک طرف رکھ کے بتاؤ وہ چنگیز نے بھیربل کو دیکھ کے دھرایا ٹال ڈارک اور ہینڈسم کیسا آدمی ہے ہینڈسم نہیں ہے وہ ماہی نے زور سے موبائل میز پہ رکھا اس کا مور خراب ہو گیا تھا بیربل نے مسکراہت روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا اس کے علاوہ کوئی بری بات ماہی نے نیچے کھڑی کشتی کو دیکھا وہ کنارے پہ پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سے جھول رہی تھی بس وہ مجھے پسند نہیں ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو ماہی بیربل کھنکارا شاید تمہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کچھ تھا بیربل کے انداز میں کہ ماہی چونکے اسے دیکھنے لگا دیکھو اگر وہ دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہو تو ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا اچھا بیربل آفندی وہ بہور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا دو محبت کرنے والوں کو شادی کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے ماہی رانکھوں کی پتریاں سکوڑے اسے دیکھے گیا بیربل نظر ملائے بغیر کہے جا رہا تھا یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے منتخب کرے چنگیز نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو بیٹھا کھل کے بات کرو بیربل نے تھوپ نبلا پھر مسکرات ان دونوں کو دیکھا میں شادی کرنا چاہتا ہوں چنگیز کی آنکھیں پھیل گی اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا وہ حیران نہیں ہوا تھا اس نے پیچھے کو ٹیک لگائیں سینے پہ بازو لپیٹر ٹانگ پہ ٹانگ جمالی اس دفعہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو زور اس دفعہ پہ تھا اس کا نام حزان ہے وہ میری بیکری سے صبح کافی لینے آتی ہے ہم پہلے اچھے دوست بنیں اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے بیربل کے آواز پور اعتماد ہونے لگی وہ خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے وہ کہہ رہا تھا اور ماہر انگلیوں پہ گن رہا تھا اس نے لٹریچر میں ماسٹرس کیا ہے اور اور لالچی ہے ماہر نے کھلے ہاتھ کی انگلی بند کی اور چلاک بھی چنگیز نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا موڑا تمہاری دولت کے پیچھے ہے ماہر نے آخری انگلی مٹھی میں بند کی بلکہ تمہارے جیسے تین چار پھنسا رکھے ہوں گے تم جلدی شادی پہ مان گے وہ ماں نہیں رہے ہوں گے چنگیز نے ماہر کو دیکھا وہ دونوں بے احتیار ہنس پی بیربل چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا پھر اس کا چہرہ سرخ پڑھنے لگا تم لوگ اس نے مٹھے بینچے تم اس کو جانتے بھی نہیں اور وہ تمہیں جانتی ہے بھی ماہر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پیر جھلا رہا تھا کیا اسے معلوم ہے کہ تمہارے پاس تمہارے باپ کی دولت اگلے چار سال تک نہیں آئے گی اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیا وہ جانتی ہے تو اس کے آواز بلاندھویں میں اسے بتا دوں گا بیربل نے تھوک نگلا بتا دوں گا ماہر ہلکا سا ہنسا چنگیز نے بھی ہنس کے ساتھ جٹکا آہ بیربل تم کب سمجھو گے بیربل نے مٹھیاں بیج لی لب ایک دوسرے میں پروست کی ہے تم لوگ بغیر کسی کو جانے یا سمجھے اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ کیسے رکھ سکتے ہو چلو جان لیتے ہیں ماہر مسکراہت دبا کے سیدھا ہوا آج ہی اس کو اپنی حقیقت بتاؤ پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے میں بتاتا ہوں وہ کیا کرے گی چنگیز نے ہستے ہوئے کیتلی اپنی پیالی میں پھر سے ڈیلی سرخدار پیالی میں گرنے لگی پہلے وہ کہے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیربل آواز بری کرتے ہوئے شکردان کے لیے حال بڑھایا غم ہو یا خوشی میں تمہارے ساتھ ہوں بیربل ماہر نے شکردان اس کے سامنے گیا پھر وہ تمہارا فون اٹھانا کم کر دے گی چنگیز نے شکر کی دو ڈلیاں چائے میں گرائیں اس کے بعد ملنا کم کر دے گی ماہر اب اسے چمچ اٹھا کے دے رہا تھا پھر کچھ دن بعد وہ کہے گی it's not you it's me بیربل ہم اچھے دوست بن کے الگ ہو چاہتی ہیں چنگیز آواز کو بھری کر کے کہہ رہا تھا ماہر بے اگتیار ہنس دیا اور اس کے بعد میرے یار چنگیز نے اپنے بھری ہاتھ سے سامنے بیٹھے بیربل کا کندہ تھپکا تم اگلی لڑکی کی طرف چلے جاؤ گے اور وہ اگلے شکار کی طرف بیربل نے غصے سے اپنا کندہ پیچھے گیا اس کا چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا تم دونوں اس نے دان کچھ کچھائے چنگیز چائے میں شکر مکس کر رہا تھا اور ماہر وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستا جا رہا تھا میں جس سے شادی کی بات کرتا ہوں تم اس کے بارے میں یہی کہتے ہو ماہر وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا کیا میں کبھی غلط ہوا ہوں ماہر نے انگلی کی نوک سے آنکھ میں آیا پانی ساف کیا اس دفعہ تم غلط ہو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا وہ بہت اچھی لڑکی ہے سب سے مختلف ہے مختلف ٹیرس پہ پھر سے ایک کہکہ گونجا بیربل پیر پٹک کے کھڑا ہوا تم دونوں مجھ سے اپنے الفاظ کے لیے معافی مانگو گے دیکھتے ہیں ماہر نے مسکرا کے کندج کہے بیربل چاند لمحے سے گھوٹا رہا پھر اس کے آنکھیں چمکی اللہ کرے کشمالہ اس ہینڈسم زیا سے شادی کر لے ماہر کے مسکراہت بڑھ کر آ رہی ہیں بیربل نے بے بسی سے چنگیز کو دیکھا اور اللہ کرے تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے چنگیز زور سے ہنسا ہا 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 میری تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے کیوں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے وہ چلا کے بولا اور دھار سے دوازہ کھول کے اندر چلا گیا دونوں کا کہکہ پھر سے گونجا تھا فیضی ہانم کیچن فریج میں کچھ رکھ رہی تھی بیربل گلابی چہرہ لیا ان کے سامنے رکا اگر صبح میں اپنے کمرے میں مردہ پایا جاؤں ان دونوں کو میرے جنازہ پہ مت آنے دینا فیضی ہانم نے چہرہ اٹھا کے پریشانی سسے دیکھا مگر کل تو میری چھٹی ہے اوف وہ پیر پٹک کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا دار سے دوازہ باندھ ہونے کی آواز باہی ٹیرس تک سنائی دی چنگیز کی مسکراہت اب کم ہو چکی تھی وہ پر سوچ نظروں سے ٹیرس کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا چار سال بعد اس کو اپنی دولت مل جائے گی ماہیر تب یہ ان لالچی عورتوں سے کیسے بچے گا چار سال بعد بیربل نے تیسا سال کا ہو جانا تھا ان کے باپ یہ وسیحت کے مطابق اگر وہ اپنی کمپنی کو ان کے مختص کی اگر میار تک نہیں لے جا سکتا تب بھی تیس برس کی عمر میں اس کو اس کا ٹرسٹ فنڈ مل جائے گا تب کی تب دیکھیں گے وہ باہر پہلی رات کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے ہنسی اب غائب تھی پورچ میں کار کھڑی کر کے وہ تیزی سے باہر نکلیں لوہے کے بیرونی زینے سامنے تھے وہ ہیل سے بدیخت زینے پلانٹی اوپر آئے سٹوڈیو کا دروازہ کھولا تو وہ خموش پڑا تھا سامنے ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ سکیچ کرنے کے لئے کاغذ آویزان تھا مالہ قدم قدم چھتی اس کاغذ کے قریب آئے پھر بے تیار گردن پہ ہاتھ رکھا اس وقت کوئی اس کا گلہ نہیں دبا رہا تھا لیکن گلہ دبانے کی وہ تکلیف اسے یاد دی مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی وہ آگے بڑھی اور سکیچ بک کا صفحہ پھار دیا میں تمہارا سکیچ نہیں بناؤں گی وہ اس صفحے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی تنگ آگی ہوں میں تم سے پروس انسان سے جس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے اس نے ٹکڑے زور سے اچھا لے وہ اوپر تا گئے اور پھر تیزی سے اس کے اطراف میں گٹتے چلے گئے چھوڑ دو تم میرا پیچھا بس کر دو تم یہی چاہتے تھے کہ میں زیادہ سے شادی نہ کروں نہیں کری میں اس سے شادی وہ ایڑیوں پہ گھنٹے اطراف میں دیکھتی کہہ رہی تھی ہر طرف خاموشی تھی بظاہر وہاں کوئی نہیں تھا میں صرف اپنی ماں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں خدا کیلئے پیرا پیچھا چھوڑ دو آنسو اس کی آنکھوں سے پہ رہے تھے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی دائیں دیکھا پھر بائیں وہاں خاموشی تھی لیکن وہ جانتی تھی اس کا پیغام عامل تک پہنچ جائے گا اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا وہاں مٹر کے آدھے دانے جتنا صرف نشان مجھول تھا خون کے تین چار قطرے نکل کے چم گئے دیں لیکن وہ قطرے کشمالہ مبین کو ہلا دینے کے لئے کافی تھے وہ جتنا اس عامل کا طاقب کرے گی اتنا ہی وہ اسے ڈرائے گا اسے اب اپنے طاقب کار کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں واپس جانا ہوگا جس وقت وہ سٹوڈیوں کی سیڑھیں اتر کے واپس میں سے جا رہی تھی ہر طرف خموشی اور سکور تھا نہ کوئی آواز تھی نہ کھڑک اپنی کال کوٹھڑی میں مجھول سرکار نے اپنے سامنے زمین پہ رکھی تصویریں دیکھی ایک مسکراہت اس کے بڑے چہرے پہ بکھر گئی اس کی سماعت میں کسی نادیدہ مخلوق کی آواز گونج رہی تھی پھر اس نے سمجھ کے سارے ہلا دیا ٹھیک ہے ہم اسے کچھ تیر کے لیے کیلہ چھوڑ دیں گے اس نے سامنے رکھی کشمالہ وزیاد کی تصویر ایک طرف کی پھر ایک اور تصویر نکال کے اپنے چہرے کے قریب کی وہ بوری آنکھوں والی مسکراہتی ہوئی ماں بینہ کا چہرہ تھا ایک ماہ بعد اس کا بچہ ہونا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کے اپنے سامنے ہاتھ باندے کھڑے نادیدہ موقعات کو دیکھا اگر ہم یہ بچہ ماننے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری پاور کئی گناہ بڑھ چاہیے گی ہمارے جادو جلد اثر کریں گے ہم جو چاہے کر سکیں گے اس نے قریب رکھی ایک صندوقچی کھولی اندر سے ایک ننہ سا گڑا انکالا یہ بازار سے خریدہ گیا کوئی سستہ سا بیبی ٹوائے تھا یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے عامل کے ہاتھ اس دیبی کے کپڑے اتا رہے تھے یہاں تک کہ وہ برحلہ ہو گیا پھر اس نے ساتھ رکھی سنیوں میں سے ایک سوئی نکالی اور اسے گڑے کے دل کے مقام پہ اندر گھسا دیا اس کے چہرے پہ مسکراہت دی چلی بے کی اس سفید گھر کے لانچ میں ماہی بیٹھی تھی سر پہ تو بٹل پیٹے وہ تسبیح ہاتھ میں لیئے ہوئی تھی دوسرے ہاتھ سے مبائے سامنے کر رکھا تھا وہ نماز پڑھ کے ہٹی تھی ماہ کی کال آگی وہ خود اب صحت ماند اور ہشاش پشاش لگتی تھی البتہ اسے دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی پاکستان آجاؤ ماہی وہاں اکیلے کیسے ڈیلیوری کرواؤ گی جیسے گوریاں بچے پیدا کرتی ہیں ماہ یہاں بہت ہیلپ مل جاتی ہے سب ہو جائے گا نہیں بیٹے پاکستان آجاؤ میں ہوں گی یہاں مالہ ہے بختو ہے بیٹے یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اباد کمرے سے نکل کے کچن کی طرف آ رہا تھا اس بات پہ چہرہ گھما کے ماہی کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں خاموشی سے کچن کیابنٹ کا دروازہ کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگا میں ڈیلیوری کے فوراں بعد آ جاؤں گی پکا پرامیس جیسے ہی ماہی فون بند کر کے دوبارہ تسبیح اٹھائے اباد کیابنٹ بند کر کے اس کی طرف گھما تم کہو تو ہم پاکستان چلے چاہتے ہیں بزنس کلاس ڈریکٹ فلائٹ تم آرام سے سفر کر لو بھی اب دن ہی کتنے رہ گئے آباد اسی مہینے کے آہر میں ڈیلیوری ہے اور پھر اس کی آواز دینی ہوئی پچھلی دو دفعہ بھی سفر کرنے کی غلطی کی تھی ہر دفعہ اسی کمبخت دوہہ ائرپورٹ پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا میں اس دفعہ رسک نہیں دے سکتی لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے تم سفر کر سکتی ہو بلحال سب کچھ ٹھیک ہے ماہی نے بوری آنکھیں اٹھا کے بات کو دیکھا تو وہ بیگی ہوئی تھی تم مانو یا نہ مانو کبیرہ تائی کی ہماری بچے سے پرانی دشوئی ہے وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتی میری بے احتیاطی ان کو راستہ دے گی اس نے تصبیح پھر سے اٹھائی یار کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کے بچے پہ جادو کروائے میں مانتا ہوں ان باتوں کو لیکن اب تم کچھ زیادہ ہی ویم کرنے لگی ہو وہ سر جٹے کے کیبنٹ سے کچھ ڈوننے لگا میں تم سے زیادہ پاکستان جانے کی خواہش رکھتی ہوں میرے دل سے پوچھو ماہ جب سے بیمار ہوئی میں ان سے نہیں ملی ان کے خدمت کا موقع مجھے نہیں ملا مالا اور معید کو ملا ہے لیکن جیسے ہی بیبی پیدا ہوگا دھڑکتے دل سے کہا انشاءاللہ ہم پہلی فلائٹ سے پاکستان جائیں گے فورا نہیں جا سکیں گے ماہی پہلے بیبی کا این آئی سی او پی بنے گا تیس پین تیس دن لگیں گے ہم نائکوں بنتے ہی چلے جائیں گے اس نے خود کو تسلی دی بیسے بھی ماں اب ٹھیک ہیں تب تک وہ مزید بہتر ہو جائیں گی اے بعد اپنی مطلوبہ چیز سلاش کر کے وہاں سے چلا گیا اور ماہی خموشی سے تصویح پڑتی رہی دفتن فون پھر سے بجا نمبر دیکھ کے اس نے گہری سانس لی تھی ماتھے پہ بل پڑ گئے میں کئی دن سے آپ کو میسیج کر رہی ہوں آپ کہاں تھے ماہر بے بیزی تھا آج وقت ملا ہے خیریت مجھے مالا نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کا ریسٹوران خریدہ تھا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا اس کے آواز میں خف گئی تھی وہ دیرے سے ہسا تھا تم بھی اپنی بہن کی طرح مجھ پہ شک کر رہی ہو شک نہیں کر رہی اس کے آواز دیمی لی لیکن سوال کرنا میرا حق بنتا ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا ما بینا میں وہ کمپنی نہیں چلاتا مالک چلاتا ہے مالک کون ماہی کے عبرو مشکوک انداز میں کٹھے ہوئے فون سپیکر پہ کر کے اس نے انسٹاگرام کھولا میرا چچا اس نے ایک لبنانی گروپ کو اوشین خرید کے دیا ہے ہماری کمپنی ہر روز ایسے خرید و فروت کرتی ہے کیا آپ نے مالک سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کا انگوٹھا سکرین کو سکرول کر رہا تھا نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا یہ سفید بالو والم ہے مالک تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ حیران ہوا آپ نے اس انسٹا پہ فالو کیا ہوا ہے دنیا بہت چھوٹی ہے ماہر بے اور یہ انگریوں میں سما جاتی ہے وہ ہلکا سہنس دیا جاب کر لو لڑکی ورنہ سارا دن گھر میں فارغ یہی کام کرتی رہو گی مجھے شوق نہیں ہے جاب کا میں اپنی گرداری میں خوش ہوں اچھا تڑھ کے بولی وہ خموش رہا تو اس نے آواز دینے کی مالک نے مالا کا ریسٹوران کیوں بھکوایا اس سوال کا جواب وہی دے گا میں نے جب اسے آلبم کی تصویر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ اس میں اس لڑکی کو دون رہا ہوں تو اس نے تین دن میں مجھے مالا کی معلومات لا دی تھی میں سمجھا اس کے پاس بہت کام کے بندے ہیں لیکن نہیں مالک مالا کو پہلے جانتا تھا وہ اسے مل چکا تھا کب کہاں مجھے نہیں ملوں لیکن اس نے مجھے ہوتل میں مالا سے ملنے کے لئے بیربل کو بیجا خود نہیں گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مالا اس کو پہچانے یعنی عبد المالک فرید کو چھپا رہے ہیں پھر اس کا یاد آیا کبیرہ تائی کے نئے عمل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ماہی نے بیزار بھری سانس خارج کی اس کی کیا ضرورت ہے ہم کتنے عملوں کو پکڑیں گے تم اپنا ایمان مضبوط رکھو کچھ نہیں ہوگا تمہارے بچے کو ماہی کے پلکے بھیگنے لگیں مجھے پھر سے برے خواب آنے لگ گئے ہیں ہر چیز مکتوب ہے مابینہ مکتوب لکھی ہوئی تمہارے بچے کی زندگی بھی اور موت بھی وہ اپنے وقت پہ آئے گی ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے کوئی جادو کوئی جن اس کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا ماہی کے لب مسکراہت میں ڈلے اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا مکتوب اس نے اس بات میں سارے لا دیا اگر میرے بچے کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی تو اسے کوئی نہیں مار سکتا اسے کوئی مار نہیں سکتا اس نے نرمی سے دھورایا ماہی پورے دل سے مسکراہ دی فون بند کیا ہی تھا کہ عباد باہر آتا دکھائی دیا اس کے چہرے پہ خف گئی تھی تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی وہ صوفے پہ اس کے پیچھے جھکے کھڑا ہوا اس کے کندے کے قریب کہنے لگا تم مالا کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو اس کو معلوم ہوا کہ تو ماہی سے بات کرتی ہے تو وہ بہت ناراض ہوگی میں اسے بتا دوں گی جب پاکستان جاؤں گی ابھی مجھے سٹریس مت دو عباد افسوس سے سا جھٹے کے سیدھا ہوا اور واپس پھلڑیا ماہی کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو وہ پھر سے تسبیح پڑنے لگی تھی اگر اس کے اولاد مکتوب تھی تو دنیا کے سارے جادوگاری کٹھے ہو کے بھی اس کے بچے کو موت نہیں دے سکتے تھے اس طریق کوٹھڑی میں زمین پہ چوکڑی مارے آمر سرکار کے سامنے آج بھی بہت سی تصاویر رکھی تھی دھاگے مختلف قسام کی روشنائیاں لیکن فیلحال اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے گدے پہ تھی اس کے آنکھوں میں چمک تھی انگلی میں ایک لمبی نوکیلی سوئی تھی سرکار کے ہاتھ تو اس کی نوکس سرخ روشنائی میں ڈبوڈڈبو کے گدے پہ لگا رہے تھے پہلے اس کے سینے کے درمیان سلیب کا نشان بنایا پھر باری باری ہر عضو پہ اس کا نوکیلہ کلم کارٹے لگاتا گیا ماں کے پیڑ میں بچے کا ایک ایک عضو آستہ آستہ ضائع ہو جائے گا سرکار کی بڑاہت جھاری تھی یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوگا وہ مرہ ہوا ہوگا اس کے آواز میں جوش تھا بچوں پہ کیے جانے والے جادو سرکار کو سب سے زیادہ پسند زیاد کو کمپین کی وجہ سے کچھ دن لاہور میں رکنا پڑ گیا دبائی جانے سے پہلے وہ ان سے ملنے مبین منزل آیا تھا موہید اس کا پہلے ہی مطرف تھا اب اس کی نظروں میں زیادہ کی عزت مزید بڑھ گئی تھی بخت بھی چاہے لے آئیں ماں نے اپنے زمانے کا کوئی قصہ شروع کر دیا زیادہ دیمی آواز میں مسکرا مسکرا کے ان قصہوں میں اضافہ کیے گیا ماہی کی طرح اس سے بھی سب رشتہ داروں کا علم تھا مالا اور موہید ہنستے ہوئے سنتے گئے وہ دونے رشتہ داروں کی خبر رکھنے کے معاملے میں ایک جیسے تھے اب میں اجازت چاہوں گا اس کی فلائٹ کا وقت قریب تھا وہ گڑی دیکھتے ہوئے تھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا جب بھی آیا کرو ہم سے ضرور ملا کرو وہ ماں کے سامنے جھکا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تاقیل کرنے لگی اپنی امی کو سلام دینا امی کے لئے دعا کیجئے گا ان کے کچھ ٹیسٹ کروائیں رپورٹ کا انتظار ہے کچھ تھا اس کے لحاجے میں کچھ اداس کچھ پریشان کشمالہ چونکی دل بری طرح دھڑکا ایک اور ماں نہیں تمہاری ماں بہت نیک ہے زیاد اس نے اپنے سسرال اور خاندان سب کی بہت خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی ماں ٹھیک ہے نہیں ہم آنٹی کے لئے دعا کریں گی وہ اسے چھوڑنے پوچھتا کہے وہ کچھ مصطرب لگ رہا تھا زیاد وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس نے اس کا چہرہ دے کے تسلی دی وہ دونوں پوچھ کی دوپ میں کھڑے تھے کمپنی کی کار ساتھ کھڑی ان کی منتظی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوں گی زیاد نے دیرے سے نفی میں ساری لایا اس کی آنکھ کا کنارہ بھکا ہوا تھا ڈاکٹرز کو بلڈ کینسر کا شبہ ہے اس نے بے اقتیاس سینے پہ ہاتھ رکھا ایک اور ماں ان کو شاید خود بھی علم ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں وہ دوپ میں آنکھوں کی پتریاں سکوڑے کار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ماں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے زیاد ان کی بات مان لے کوئی اچھی لڑکی ملے تو شادی کر لیں وہ سخمی سا مسکر آیا میں عام سا انسان و کشمالہ مجھے عام سی لڑکی ہی ملے دی مل جائے تو اس کو کھونا مت حلق میں کچھ پھنس آ گیا اس نے غلطی کر دی تھی زیاد نے اس بات میں سار ہلا دیا پھر وہ چلا گیا اور وہ کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتی رہی سلیم گیٹ بند کرنے لگا جب اسے مالہ باجی کی آواز آئی اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجہ بنا کے دیکھا تم اتنی دوپ میں یہاں کیا کر رہے ہو شروار کمیز والا پتھان بچا کمر پہ ہار رکھے شرماتہ و اندر داخل ہوا وہی مسکرا کے اسے آتے دیکھے گی یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ گیا کیا چھپا رکھا ہے اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے ان میں موتیوں کے گجرے تھے آپ کی امی کے لیے وہ ہنس دی پھر اس کی ہتھیلیوں سے گجرے اٹھائے اور ناکے قریب لے جا کے سونگا خوشبو نے دوپ اور گرمی کا احساس غائب کر دیا آپ نے کہا مجھے فالتو رنگ دے دیں گی وہ ہچکچاتے ہوئے بولا دفتن اس کی نگاہ لان پہ پڑی اس کے چہرے سے مسکراہت غائب ہوئی لب بے یقینی سے کھل گئے آپ کے گھر میں موتی کا پودا لگا ہوا ہے باجی اس نے شاہ کے عالم میں کشمالہ کو دیکھا وہ بے اختیار ہنس دی ہاں لیکن تم پھر بھی مجھے روز گجرے لا کے دو گئے بچے نے ایک مایوس نظر اپنے گجرے پہ ڈالی لیکن میں تمہیں فالتو رنگ نہیں دوں گی بلکہ میں تمہیں پینٹ کرنا سکھاؤں گی سکھو گے اس کا چہرہ کھل اٹھا شرما کے سار ہی لا دیا اس کو اوپر میرے سٹوڈیو میں لے جاؤ میں آتی ہوں اس نے سلیم کو اشارہ کیا جو مشکوک نظروں سے اس پتھان بچے کو گھورا تھا اور ان سب کا کیا اس کی شرماتی ہواس پہ وہ چونکی گیٹ کی طرف دیکھا وہاں اس کی شکل والے چار اور بچے دان نکالتے جھانک رہے تھے ان کے لباس بے ترطیب اور ملگجے تھے لیکن چہروں پہ انوکھی رونک تھی کشمالہ نے گہری سانس آج لی ان کو بھی اوپر لے جاؤ وہ اور کیا کہہ سکتی تھی یہ پلٹون کہاں سے جمع کر لی وہ ماں کے پاس واپس آئی تو دیکھا وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر جمع ہوئے نمونوں کو دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے دردرد کی آوازوں کے سار وہ اوپری زینوں پہ باغ رہے تھے ریسٹوران والا پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے ماں نیا کام ملنے سے پہلے کچھ دن میں گھر پہ ہوں گی اچھا ان بچوں کو کچھ سکھا دوں گی وہ ان کے قدمے میں بیٹھے ان کے نرم بری بری کلائیوں میں گجرے پہنانے لگی ماں نے مسکرا کے ان پھولوں کو دیکھا پھر اپنی بیٹی کے جھکے سر کو وہی نہماغ سے گجرے کی حق بند کری دی ماں ہی سے کہو پاکستان آ جائے وہ وہاں کلے کیسے ڈیلیوری کروائے گی ان کی ہر روز یہی تقرار ہوتی تھی وہ سفر کرنے سے ڈڑتی ہے ماں ویسے بھی ستمبر کے آخر میں ڈیلیوری ہوگی اور بیبی کا نائکوپ اکتوبر کے آخر تک بند جائے گا یکم نومبر کو وہ آپ کے پاس ہوگی مسکرا کے انگلیوں پر تاریخیں گن کے بتائیں پھر ایک دم وہ ٹہر گی بلکل ساکت آپ کی ماں کے پاس چھے ماں ہیں آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں ڈاکٹر وورا کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی آج یکم مئی ہے چھے ماں بعد یکم نومبر ہوگی ڈاکٹر وورا کی ڈڈ لائن اوف اس میں سر جڑکا چہرے کی رنگت یا اقدام پیلی ہوئی پھر ماں کو دیکھا اب وہ تندرو سو رہی تھی کال ہی اہمارائی کروایا تھا منجیوما دوبارہ نہیں بڑھا تھا نہ اگلے دس پندرہ برس تک بڑھنے کا امکان تھا ڈاکٹر وورا کی ٹائم لائن جھوٹی تھی یہ کم نومبر آکے گزر جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اب کوئی وہم نہیں پالے گی نہ وہ اس عمل کو ڈھونڈے گی نہ وہ ان چکروں میں پڑے گی اسے صرف ماں پہ فوکس کرنا تھا ماں اور بچوں پہ رنگ اور پھولوں کے گجروں پہ زیاد سلطان ماہر ورید آمل اور ڈاکٹر وورا کی ٹائم لائن اسے ہر شیئے کو دماغ سے جٹکنا تھا ہر چیز کلم سے شروع ہوتی ہے کشمالہ کے سٹوڈیو کے بلائنڈ سٹھے ہوئے تھے فرش پہ بچے نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے سب کے سم نے سکیچ بکس تھی اور ان سب کے ایک ایک پینسل پکڑا رہی تھی اس کے بال جھوڑے میں بدھیں تھے اور سر پہ سبز رمال بندہ تھا سب سے پہلے کلم کو بنایا گیا تھا استمبول میں کیف کے کانفرنس روم میں بہت سے لوگ جمع تھے ان کے سامنے درجنوں نقشے پھیلے تھے وہ سربراہی جگہ پہ کھڑا جکے کلم سے نقشے پہ ایک جگہ دستک دے رہا تھا سامنے بیٹھے افراد خموشی سے سارے ہلاتے اس کو سن رہے تھے پھر کلم سے ایک کتاب لکھوائے گئی تھی لوہے محفوظ کبیرہ پیگم اپنے بیڈروم میں کھڑی تھی دو ملازمہ ایک لمبے بیک میں مکہیر ڈریس سامنے لٹکا رہی تھی کبیرہ کے چہرے پہ مسکرار تھی اس نے گوٹھیوں سے مزین ہاتھوں سے بے کی زک نیچے کی اندر ایک سیاہ لباس جانگ رہا تھا نیا ڈیزائنر ویر کبیرہ اپنے پسندیدہ جنازوں کے لیے نئے لباس اور نئی جیولیری بنوایا کرتی تھی یہ لباس ماہی کے بچے کی موت کے لیے تھا جب کینیڈا سے خبر آئے گی تو وہ یہی لباس پہن کے ہورے جہاں سے ملنے چاہیں گی کبیرہ اڈری ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی چیک بک کھولی اور ایک کلم اٹھایا پھر چیک پہ ایک رقم لکھ کے سائیں گی یہ اس عامل کے لیے تھی جتنی رقم اتنا مضبوط کام اس کتاب لوہ محفوظ میں ہم سب کی قسمتیں مکتوب کر کے بند کر دی گئی تھی ایک اور ورکنگ سپیس کی اونچی خالی دیوار کے ساتھ کشمالہ موبین بیٹھی تھی اس کی گریفائیڈ پینسل دیوار پہ سکیچ بنا رہی تھی ایڈ گیڈ گزرتے لوگ روک روکے ستائش تھی اسے دیکھ رہے تھے اس کی لبوں پہ مسکرار تھی کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے اور وہ بہت مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی کلم میں اس دنیا کی ہر چیز کو تخلیق میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا ماہر کے آفس میں نیم اندیرہ سا تھا کھٹکی کے ساتھ ایک بڑی میز کا اضافہ کر دیا گیا تھا جہاں ایک سرخ مارت کے تین طرح کے مارڈر رکھے تھے وہ اپنی کسی پہ بیٹھا تھا سامنے ایک گرافک ٹیبلٹ رکھا تھا جس پہ وہ مہارت سے ڈیجیٹل پین کے ذریعے دکیرے کھینچ رہا تھا اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑھ رہی تھی دفتن ہو رکھا ساتھ رکھا موبائل اٹھا کے دیکھا گرین آئیس کی چیٹ کھولی کوئی میسیج نہیں کوئی پکار نہیں اس نے کرب سے آنکھیں بند کی دل میں اٹھے درد کو محسوس کیا ایک لمحہ تھا ماہی فری نے اسے جی لیا پھر آنکھیں کھولیں اسے پار چہرے کے ساتھ پین پھر سے اٹھا لیا اور اس کلم کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ماہی اسپتال کے کمرے میں لیٹی تھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا جسم کی کئی ہڈیوں کو توڑ دینے والی جیسی تکلیف کے بعد وہ نیڈال تھی اباد اس کے ساتھ کھڑا تھا اور مسکرا کے اس کا ہاتھ تھامی ہوئے تھا نرس نے کمبل میں لپٹا ایک ننہ سا وجود اس کے سامنے کیا بیبی گرل ہے اور بہت صحت مند ہے بکتو وہ بڑھ بڑھائی پھر وہ ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگ گی وہ ہنس بھی رہی تھی وہ رو بھی رہی تھی انسان کو کلم بہت دیر سے ملا تھا اسے عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا تھا عامل سرکار کے ہاتھ آفرانی سیاہی میں ڈوبے کلم کو غصے سے اس گڑے پہ رگڑ رہے تھے بیچان گھڑا ساکت تھا پھر اس نے زور سے کلم کو دو حصوں میں توڑ دیا اس کا چہرہ صرف ببوکہ ہو رہا تھا دفعہ ہو جا تم سب ایک کام نہیں کر سکے تم ایک بچہ نہیں مار سکے اس نے گھڑا اٹھایا اور پورے قوت سے دیوار پہ دیم آیا عامل نے چہرے پہ آیا پسینہ آسین سے ساف کیا پھر اپنے بڑے جھوڑیوں زدہ ہاتھوں کو دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے ایک بچہ ہم نہیں مار سکے ایک کمزور بچہ اس کا سرشکت سہورتگی سے دائیں بائی ہل رہا تھا بہت سے انسانوں نے کلم کے لکھے کو بدلنے کی کوشش کی ہے لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ماں صوفے پہ بیٹھی مسکرہ رہی تھی ساتھ موجود مائلہ نے موبائل ان کے سامنے پکڑ رکھا تھا سکرین پہ ماہی اور عباد نظر آ رہے تھے ماہی ہستے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی ننی سی بیبی ان کو دکھا رہی تھی ہم نے اس کا نام ہورے این رکھا ہے ہور جیسی آنکھوں والی ہورے این ماں مسکراتے ہوئے بچی کے سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی وہ ان کا عکس تھی ان کے ہاتھ میں دو نکیلی سلائیاں تھی جن پہ وہ مہارے سمبیہ چھلاتے تھے ان کا گولہ بھون رہی تھی ماہی کی بیٹی کی گلابی سویٹر کے گھر ایک کے بعد ایک چھڑ رہی تھی کلم کی لکھے کو قدر کہتے ہیں وہ قدر کو کوئی شہ نہیں بزل سکتی نہ کوشش نہ جادو نہ بدعا دفع ہو جا تم ناکام آمی فراد میں تمہیں اتنا پیسہ کھلاتی رہی اور تمہیں ایک بچے کو نہیں مار سکے کبیرہ فون پہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی بی بی ہم نے چالیس دن تک چلا کٹا لیکن کبیرہ نے زور سے موبائل دیوار پہ دے مارا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پہ بھیٹی تھی مسلسل رونے کے باعث ان کے آنکھوں کا سارا کاجر بہ گیا تھا اور اب وہ سیاہ اور متورم ہو رہی تھی انہوں نے ایک نظر وارڈروپ کے ساتھ آویزاں ڈیزائنر ڈریس پہ ڈالی پھر گٹنوں پہ رکھا ایک فوٹو فریم دیکھا جسے وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی اس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر مسکرہ رہی تھی گورہ چٹا خوبصورت بچہ کبیرہ نے تصویر کے چہرے پہ ہاتھ بھیرا آنسو پھر سے بہنے لگے قدر کو صرف ایک شئے تبدیل کر سکتی ہے وہ ہے دعا زیاد ایک ڈاکٹرز کلینک میں بیٹھا تھا اس کا چہرہ زرد اور جھکا ہوا تھا ڈاکٹر میکانی کی انداز میں کلم سے پیٹ پہ کچھ لکھ رہا تھا پھر اس نے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھا افسوس سے نفی میں سر ہلایا زیادہ سے زیادہ ایک سال ہے ان کے پاس ایک آنسو زیاد کی آنکھ سے نکلا اور اس کے ساملے چہرے پہ گٹا گیا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک سال وہ بربڑایا دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے جو زیادہ طاقتور وہ فتح اس کی ہوتی ہے کشمالہ نرمی سے ماں کا ہاتھ آمے کھڑی تھی وہ سہہ سہچ کے قدم اٹھا رہی تھی وہ مسکرا کے انہیں اگلا قدم رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا ماں نے بے چینی سے اسے دیکھا کچھ نہیں ہوگا اب آپ خود چلیں گے بغیر سہارے کے وہ چند قدم پیچھے ہٹی ماں نے جھجکتے ہوئے قدم رکھا پھر دوسرا بینہ سہارے کے وہ دیرے دیرے اپنے پیروں پہ چلنے لگی مالہ مسکراتے ہوئے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت سے نہ پہلے کچھ ملتا ہے نہ بعد میں ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے ماہی اور عباد کے سفید لاؤنچ میں کارٹ رکھا تھا جس میں کمبل میں لپٹی ننی گڑیا سو رہی تھی ماہی کچن سنکھ پہ نل کھولے گھڑی پانی سے بردن گزاری ہی تھی جب گھنٹی بجی اس نے ہاتھ پونچے اور پردہ ہٹا کے گلاس ٹور کھولا سردی کی ایک لہر اندر آئے کوریر بوائی نے ایک کلم اس کی طرح دستخط کے لیے بڑھایا اس نے نہ سمجھی سے اس کے ٹیپ پہ دستخط کیے پھر اپنے نام آیل فافا لیے اندر آئی کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے چاہ کیا اندر ایک نائی کوپ تھا مورے این عباد کا نائی کوپ ماہی نے بے اختیار چیر روپنے کے لیے مو پہ ہاتھ رکھ لیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہور ہور وہ بھاگتی ہوئی کارٹ میں لپٹی بچی تک آئی تمہارا نائی کوپ آ گیا بیبی اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں او میرے اللہ ہم ماں کے پاس جا سکتے ہیں اس کے آنکھوں سے زاروں کتار آنسو بہ رہے تھے اس نے ایک نظر دیوار پہ لگے کلینڈر کو دیکھا آج 28 اکتوبہ تھی اس نے پہلے سے 29 کی شام کی فلائٹ بک کر رکھی تھی کینیڈا سے جرمنی جرمنی سے قطر اور قطر سے پاکستان پھر وہی دوہا ائرپورٹ آئے گا درمیان میں لیکن خیال یہ کم نومبر کی صبح وہ پاکستان میں ہوگی وہ ایک سال سے ماں سے نہیں ملی تھی لیکن ان کے بیماری کے یہ آخری چھے ماں چھے سال پہ محیط تھے اب بلاہر تکلیف ختم ہونے والی تھی وہ اپنی ماں سے ملنے چاہ رہی تھی ہر انسان اس کلم کے لکھے کا پابند ہے اسے اپنا مکتوب وقت پورا کرنا ہی ہے یکم نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے بھی تھی کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے پھلے اس نے پلکے چھپ گئیں اس کی لبوں پہ مسکراہت تھی آج بند آنکھوں کے دوسری طرف کوئی ڈرانا خواب نہیں آیا تھا آج اس نے خوبصورت ایک پیارا خواب دیکھا تھا وہ چل لمحے اپنے خواب کو سوچتی رہی نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا پھر فجر کی حسان پہ اس کی توجہ بٹھ گی بیٹ پہ حرکت ہوئی تو اس نے کونی کے بل پہلو بدلا ماں پیر بستر سے اتارتی دکھائی دے رہی تھی ساتھی وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھے تھی جا گئی اس نے مسکراہ کے ان کی پشت کو دیکھ کے پوچھا وہ سائی ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھ کریں گئی ہاں لیکن آج میں فجر کے بعد سوں گی انہوں نے گھڑی دیکھی مالا مسکراہ دی ماں فجر کے بعد نہیں سوتی تھی لیکن آج صبح ماہی نے پہنچنا تھا وہ اس کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تازہ دم ہونا چاہتی تھی سوچ رہی اب تمہارا کمرہ چھوڑ کے اپنے کمرے میں منتقل ہو جاؤں گی جب وہ باثروم سے وضو کر کے نکلی تو یوں ہی کہنے لگی کیوں تم ڈسٹاب ہوتی ہوگی نا بیٹے وہ گیلے آستی نیچے کھا رہی تھی وہ بے اختیار ہنس دی چھ ماہ بعد خیال آیا کہ میں ڈسٹاب ہوتی ہوں گی صاف صاف کہیں آپ کی فیوریٹ بیٹی آ رہی اور آپ اس کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں مالا جانتی تھی ماہی کے سامنے موید اور وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے وہ ایسی ہی تھی آئے گی اور چھا جائے گی وہ محض مسکرہ دی پھر سفید بٹا سر پہ لپیٹا اور بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گی تو بٹا کانوں کے پیچھے عرصہ چند سفید بال باہر کو چھانکنے لگے مالا نے ان کے بالوں کی سفیدی کو دیکھتے ہوئے اوہ می لب گول کیے ماہی کے آنے سے پہلے آپ کا ہیڈ ڈائے لگا دوں گی ورنہ وہ بہت بولے گی کانوں کو باری باری چھوا ماں نے ہلکے سے ہنس کے سر جھٹک دیا ان کو نماز پڑھتے چھوڑ کے وہ باہر چھلی گئے باہر ابھی اندیرہ تھا جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں موٹی کے پھولوں کی ٹوپگی دی ماں نے اسلام پھیرا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا ٹیبل لیمپ کی روشنی ان کی سب زانکوں کے گفت جھوریاں ساف دکھائی دیتی دی ماہی دوہا پہنچ گئی ہوگی وہ سا سا زیرے لب اسکار پڑی دی جی کہہ رہی تھی بہت کوشش ہی کہ کہیں اور سے اچھی فلائل مل جائے لیکن اس کا ناپسندیدہ ائرپورٹ پھر سے آ گیا درمیان میں ماں نے موٹی کے پھول ان کی سائی ٹیبل پر رکھیں میں اب سوں گی بیٹے وہ سیدھی ہونے لگی تھی جب ماں نے اپنا باری جریوں زدہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا وہ بھی مسکرائیں کچھ کہنے کے لیے لپ کھولے پھر خموش رہیں اور اپنا ہاتھ ہٹا دیا ناجہ نے کیا کہنے لگی تھی یوں ہی اپنا خواب یاد آیا آپ آرام کریں میں آج آپ کے لئے نئے کپڑے نکلواتی ہوں ماہی کو اپنی ماں ٹپ ٹاپ پسند ہے ہیڈ آئی بھی کیجئے گا اور میک اپ بھی وہ علماری کی طرف آئے اس کو کھول کے ان کے کپڑے دیکھنے لگی جب سے ماں بیمار ہوئی تھی مائید اور مالا کی ساری توجہم کی صحیح پہ تھی خوراک دعائیں ان کے نئے کپڑے بہت بنوائے تھے خیر ماہی آ رہی ہے نا وہ ہی کام کرے گی یہ ماں آپ کے لئے چائے بنوا دوں میں سوں گے بیٹے انہوں نے بازو ماتھے پہ رکھے رکھے کہا وہ نیند میں جا رہی تھی ساتھی وہ زیرے لپی اذکار پار رہی تھی مالا چانتی تھی وہ ماہی کے آنے سے پہلے کا وقت جلد از جلد کاٹنا چاہتی تھی وہ سو گئی اور ان کے سانس کے آواز کمرے میں گونچنا لگی تو وہ باہر چلی آئی باہر ایک نئی صبح تلو ہو رہی تھی آج یکم نومبہ تھی اور ہر چیز تھی اس کے سارے خوف سارے باہر میں پیچھے رہ گئی تھے اس کی زندگی کی کہانی بھی لاخر مکمل تھی کیا تھا جو اس میں ایک مرد نہیں تھا اسے مرد نہیں چاہیے تھا اسے اپنی ماں چاہیے تھی